ایسے نئے کافی صاحبان تشریف فرما ہیں خالی کے اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لئے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ دے سارے کوشش کریں با آوازِ بلند جواب دے نعرِ تقبیر اللہ ہو اکبر نعرِ رسالت یا رسول اللہ پھر بھی نعرِ رسالت یا رسول اللہ نعرِ حیدری یا علی پھر بھی نعرِ حیدری یا علی درود بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ علی العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہیلذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علیہ السائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم سابقہ بالتصدیق والیمان وَهُوَا آسَنُ الْخَالِقِينَ سَلَوَا آواز یک رکھیں بھائی سلام علی النبی المکی المدنی القرشی العبتحی الحاشمی الحادی المہدی سید البحی وقوق بدری صاحب الفضل والعطا والجود والسخا والعمر والرزا صاحب الوکار والسکینہ المدفون بیارز المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین و سید المرسلین ابل قاسم محمد وعلاہ البيت الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین واللعنت اللہ علی آدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا قُمْ سُمَّا سَوَّرْنَا قُمْ سُمَّا قَالَ لِلْمَلَوْئِكَ تِسْجَدُوا لِيَاوْدَمَا فَسَاجَدُوا إِلَّا اِبْلِيسَا لَمْ يَقُنْ مِنَسْ سَاجِدِينَ جبندہ سرکارِ دو آلم اور امامِ جعفرِ سادق علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جتنا خوش ہے کوشش کرے اتنی بلند سے بلند سلاوات تلاوت فرمائے آواز کھولیں سب سے پہلے تمام عاشقان مصطفیٰ کو مرتضیٰ کو جشن نزول صادقین کی تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ملتمسوں پروردگار کائنات سے کہ کریم اللہ ہمیں ایسے ہزارہ جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے بانیانِ جشن کے رزق جان مال عزت بخت میں مالک مزید اضافہ فرما تمام سنیشی حباب کا ذکرِ محمد اور عالِ محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما جن جن حباب نے ہمارے ذمہ جو جو دعائیں لگائی ہیں عالِ ممبی ذاتی صدور مالک تمام کی نیک دلی حاجات کو شرفِ قبولیت عطا فرما ہمارے وارثِ برحق امامِ زمن کا مالک ظہور جل فرما ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا دعاؤں کی قبولیت کے لئے سارے صاحبان کوشش کریں بلند آواز کے ساتھ صلوات تلاوت فرمائیں اجازتہ بات شروع کی جائے کثیر تعداد میں محمد و عالِ محمد سے عشق رکھنے والے عزتدار عاشقانِ مصطفیٰ و مرتضیٰ و مجتبا میرے سامنے تشریف فرما ہیں میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محوے گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا محور مرقز فقط اور فقط ذکرِ محمد اور آلِ محمد ہونا چاہیے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس جشنِ سعید کا جو تعلق ہے وہ ہے ایلا ایدِ میلادن نبی کے ساتھ بابا محمد علی شاہ صاحب تشریف فرما ہے دعا فرمائیں گے ایدِ سرکار میلادن نبی اور سنی شیعہ بھائیوں ایدِ میلادن نبی منانے کا حق فقط اس بندے کو ہے جو پہلے دن سے سرکار کو نبی مانتا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ جو پہلے جملے پہ میرے ہم سفر بنے ہیں ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے یائلی مشکل کشالی جو سرکار کو روزے اول سے یائلی مشکل کشالی سرکار ہر بندہ دیکھیں سنی شیعہ باب تشریف فرما ہے ہر بندہ درود کی تلاوت کرتا ہے جسے ہم سلوات کہتے ہیں درود کہتے ہیں لیکن یاد رکھو اگر درود کی عظمت کا پتہ ہو تو پڑھنے کا لطفی کچھ اور ہے میدار ہونا خدا کے لیے اتنا بولے کہ پتہ چلے عاشقانِ مصطفیٰ میرے سامنے تشریف فرما ہے میں پہلا فکر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں معصوم فرماتے کہ جب بھی کوئی بندہِ خدا سلوات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اسی بدن سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو بدن سے ہوا میں ہوا سے فضا میں فضا سے خلا میں خلا سے پہلے فلک پر پہلے فلک سے دوسرے فلک پر دوسرے فلک سے تیسرے فلک پر تسبیحو تقدیس میں مشکول ملائکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے کہ ملائکہ تسبیح چھوڑو سجدے سمیٹھو رکوت تمام کرو چلو زمین پر سرکار کی آمد کا جشن شروع ہو گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے ہاتھ کمالے کے لیے ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے ہاتھ اچھے چومل کے بولو ہی لری سدہ سلامت رہے سدہ سلامت رہے تسبیحو احسرکار ایک حکم احسرکار اس کی تعمیل میں میں نے تھوڑا سا سفر کرنا ہے تو قرآن سے کرنا ہے پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے فرمایا وَلَقَدْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّا سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّا قَالَ لِلْمَلَوْئِكَ اِسْجَدُ لِيَعْدَمَا فَسَجَدُوْ اِلَّا اِبْلِیسَ مجھے دیکھیں بھائی جان لم یقون من الساوجدین ادھر ادھر دیکھنا ختم کیجئے آپ کی توجہ ذکر کے جانب رہے گی تو پھر آنے کا مقصد پورا ہوگا اور یہ بات ہر بندہ سننی ہے شیعہ ہے بریلوی ہے چکڑالوی جہاں جہاں سے بھی جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے ذہن نشین کر لے کہ قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ نہ شیعہ ہوتا ہے نہ وہ سننی ہوتا ہے نہ وہ اہلِ حدیث ہوتا ہے نہ وہ دیو بندی ہوتا ہے جو لغتِ عرب ہے اس کا سرکار کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق ہی نہیں جاؤ اپنے مرضی کی عالم سے جا کی پوچھو میں قرآن پڑھنے لگا ہوں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ کون کہہ رہا ہے پروردگار کہہ رہا ہے کیا کہا فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا ایک لمحہ چاہیے پھر پرواز کرتے ہیں کیا کہا پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا پھر کیا کہا سُمَّا سَوَرْنَاكُمْ اور اللہ کہہ رہا ہے پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں ایک لمحہ چاہیے ہم نے تمہاری سرکار صورتیں بنائیں پھر کیا کہا سُمَّا قَاولَ پھر ہم نے کہا کسے للملہ اکاتی فرشتوں سے کہا سرکار کیا کال کہ آدم کو سجدہ کرو سننی شیعہ بھائی ہر نے کیا سب نے کیا اللہ ابلیسہ مگر ابلیس نے نہ کیا پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک جہاں جہاں تک نوکر کی آواز جا رہی ہے میرا ایک ایک فکرہ وصول کر کے بچوں کو لوری کے طور پر سنانے کا ہے سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیسہ مگر ابلیس نے نہیں کیا کیونکہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا بندہ شیعہ ہے شیعہ رہے سننی ہے سننی رہے اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے دیو بندی ہے دیو بندی رہے میں کسی کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ قرآن اور شاہ نے اہل بیعت پڑھنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا تو سننی شیعہ بھائیوں سوال تو بنتا ہے پروردگار تاریخ میں ہم نے یہ جملے پڑے ہیں کہ چپے چپے پہ مردود نے سجدہ کیا ہے ایک ایک انج پہ سجدہ کیا ہے ساتوں زمینوں پہ سجدے کیے ساتوں آسمانوں پہ سجدے کیے چار چار ہزار سال کا سجدہ چھے چھے ہزار سال کا تمیل ترین سجدہ اس مردود نے کیا ہے لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لَبْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِلِينَ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا پروردگار کس کی معنوں آوازِ قدرتائی کیا فائدہ مجھے جھکنے کا میری حجت کا تو منکر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جو پہلے پہنچے ہو سلام ہے لیکن جو نہیں پہنچا تنہا نہیں چھوڑنے لگا پروردگار نے سرکار کیا کہا فرمایا کیا فائدہ مجھے جھکنے کا میری حجت کا منکر ہے میری حجت کا منکر ہے بیٹھ جائیے کیا فائدہ مجھے جھکنے کا یہ میری حجت کا منکر ہے اکارہ کے سننیشیہ بھائیوں یہ کس کا منکر ہوا اللہ کی حجت کا کون ہے حضرت آدم علیہ السلام تو ناکر آپ کا مرکزی امام بارگا اکارہ میں ستر ربیل اول کو یہ بات کرنے کہا کر رکھتا ہے ارے جو اللہ کی بنائی ہوئی پہلی حجت آدم کا منکر ہو وہ شیطان ہوتا ہے اور جو آخری حجت کا منکر ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے مل کے بولو سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مل کے بولو ہی نری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی بنائی ہوئی پہلی حجت کا منکر بھی شیطان اللہ کی بنائی ہوئی آخری حجت کا منکر بھی شیطان اچھا سنیشیہ بھائیو زمانت کے ساتھ ایک ایک جملہ کہنا ہے مجھے کیونکہ یہ جو کیمرہ ہے نا سرکار کیمرہ اس کی جو چھوٹی سی ایک نور کی ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اس میں سرکار وہ آپ کے فیس امپریشنز میرا پڑھنا آپ کے نعرے لگانا آپ کا ناظر ممبر کے فرائض انجام کرنا سارا ریکارڈ کر رہا ہے ایسے یعنی سرکار اپنی کی ہوئی بات سے بندہ سرکار مقرن سکتا نہیں اور کاش یہ کیمرے غدیر میں ہوتے اللہ اکبر پھر دیکھتے منکر ولایت علی کا حال کیا ہوتا ہے سر اٹھاؤ کس کا منکر ہوا اللہ کی سارے بولیں پچھلے سرداروں آپ ملاد میں نہیں آئے آئے ہیں تو پھر ہاتھ بلند ہونا چاہیے تاکہ خیرات برابر تقسیم ہو کس کا منکر حضرت آدم کا اب یہ دیکھنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے سرکار حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے زمانت کے ساتھ ہمارے معذرت کے ساتھ ہم سے ہم سے ہم سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا اللہ اکبر ہاتھ ہیں تو بلند ہونے چاہیے خیرات کی خاطر ماں حسین کی صدہ سلامت رکھے آپ کو کہ جس کے گھر میں کبلا صدہ سلامت رہے کہ جس کے گھر میں سرکار جس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی نہ بستر تھا نہ وہ بچھونا تھا وہ ہمارا نبی بھی نہیں تھا کوئی بندہ شیعہ ہے سننی ہے سر اٹھا کوئی بندہ سرکار کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے کھاتا مصطفیٰ کی نالین کا صدقہ ہے جب روی زمین کا ہر فرد کھاتا ہی سرکار کا صدقہ ہے تو پھر وہ محمد غریب کیسے ہو گیا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بیدار ہونا سرکار آدم کی کس کا منکر ہو رہا ہے شیطان حضرت آدم کا حضرت آدم کے بزرگو حقیقت کیا ہے زمانت کے ساتھ ہمارے نبی کے سرکار ہمارے نبی کے پسینے کا فقط ایک کترہ ہے آدم بات میں آگے کرنے لگا مجھے عزت حیدر قرار شانی عزمت محمد مصطفیٰ کی اور پاکیز جشن کی قسم ہے یہ ہزاروں کا اشتماعہ یہ اٹھ کے بھی بولے آشکان مصطفیٰ میرے اگلے جملے کا حق آدھا نہیں ہوتا میں خیرات لینے کے لئے فکر آپ کے حوالے کرنے لگا ہو حضرت آدم کی بھائی حقیقت کیا ہے سنی شیعہ بھائی ہمارے نبی کے پسینے کا فقط ایک قطرہ ہے آدم تو نوکر آپ کا سنی شیعہ بھائی کی موجود کی میں رات کے اس پہر میں یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے جو محمد کے پسینے کے فقط ایک قطرے کا منکر ہو وہ شیطان ہوتا ہے جو محمد کے خون کے منکر ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ہاتھ بلند ہونا چاہئے مل کے بلو حیدری آپ جئے سدہ سلامت رہیں سدہ سلامت رہیں آپ جئے سرکار امار بھائی پیشل سردہ سرکار کیسے تمہجو ہے سرکار انشاءاللہ دو جماعت دیو سانی اسی بارگاہ میں انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل میں نوکری ہوگی اور انشاءاللہ اٹھارا رجب مرج سولہ رجب مرج سمد پورا میں انشاءاللہ برادر زی وقار بھائی سید علی رضا شاد کے ہاں نائم شاہ جی کے ہاں بھی انشاءاللہ نوکری ہوگی تمام ازاداروں سے موالیان حیدر قرار سنی شیعہ باب سے بروقت اور برپور شرکت کی استعداد توجہ سرکار کس کا لگا ہوں سارے چہرے کھل کھلا اٹھیں گے میں آپ سے وعدہ کرنے لگا ہوں سرکار عیسائی بانے ممبر سارے پیرو مرشد تشریف فرمائے سارے سنی شیعہ بھائی حضرت آدم اللہ کی پہلی حجت سرکار دنیا میں آئے ٹھیک ہے سرکار اللہ نے حادی پہلے بھیجا ہدایت کا انتظام اللہ نے پہلے کیا پھر اللہ نے لوگوں کو خلق کیا سر اٹھاؤ زمانت کے ساتھ جب لوگ خلق ہوئے تو حادی کیونکہ پہلے سے موجود تھا سرکار اس سے آسان ہو نہیں سکتا تو حضرت آدم نے لوگوں کو دیکھ کہا لوگو قولو لا الہ الا اللہ جب اندہ اللہ کو مانتا ہے اسے بولنا پڑے گا میں اللہ کی بات کرنے لگا سرکار کیا کہا قولو باجان لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ یہ پہلا قلمہ ہے پہلا قلمہ یہ ہے قولو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لوگوں نے کہا مجھے دیکھیں گے لوگوں نے حضرت آدم سے سوال کیا اے حضرت آدم علیہ سلام جس اللہ کی وحدانیت کی توحید کی آپ ہم سے بات کر رہے ہیں کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے بیدار ہونا خدا کیلئے مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے جو بندہ میلاد منانے کے لئے آیا ہے میں فکرہ ایک لوگوں حضرت آدم نے جو جواب دیا ہے وہ بچوں کو لوری کے طور پر سنانے کا ہے اس سے بڑی عزبت میں پڑھ نہیں سکتا کہ آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے اللہ اکبر جو پہلے پہنچے ہو سلام ہے دیکھا نہیں مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے حضرت آدم نے کہا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے موت کا بروقت آنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے یہ چلے گئے موسیٰ کلم اللہ دنیا میں آئے نبیوں کا زنسلہ جالی رہا حضرت نو علی السلام دنیا میں آئے آکے توحید کی بات کی اللہ کی بات کی وحدانیت کی بات کی لوگوں نے کہا جس اللہ کی ہم سے بات کر رہے ہے کہ آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے حضرت نو نجی اللہ نے کہا دیکھا نہیں مگر سنا ہے لوگوں نے کہ سرکار دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے یہ چلے گئے موسیٰ کلم اللہ دنیا میں آئے گوہ دور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے لوگوں سے آکے اللہ کی بات کی توحید کی وحدانیت کی بات کی لوگوں سے کہ لا لوگوں نے کہ جس اللہ کی ہم سے بات کر رہا ہے کیا خود تو نے اس اللہ کو دیکھا ہے لیکن کوہ دور پہ جا کے سنتا رہتا ہوں کہ وہ ہے لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے فرمایا کائنات کے نظام کا دلیل ہے سار اٹھاؤ بات میں آگے کرنے لگا ہو لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے یہ چلے گا عیسیٰ روح اللہ دنیا میں آئے سننی شیئے بھائیو نبیوں کا سلسلہ جاری رہا آکے توحید کی بات کی اللہ کی بات کی وحدانیت کی بات کی لوگوں نے کہ لیتا رہو گا آپ اٹھ کے بھی بولے تو نوکر کے فکروں کہا کاد نہیں ہوتا نبیوں کا سلسلہ جاری رہا نبی آتے رہے توحید کی بات ہوتی رہی وحدانیت کی بات ہوتی رہی سوال ملتے رہے جواب ملتے رہے ہر کسی نے یہی کہا دیکھا نہیں مگر سنا ہے لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے میری انگلی پکڑو ملک عراق ہے شہر نجف ہے مسجد کوفہ ہے ممبر آزم ہے وہاں پہ آپ کے اور میرے مرشد علی خطبہ ہیں توحید تلاوت فرما رہے ہیں یا مجمع کے واسط سے ایک بندہ کھڑا ہوا کھڑا ہو کے کہتا یا علی آپ جس اللہ کی ہم سے بات کر رہے ہے جس کی توحید کی ہم سے بات کر رہے ہے جس کی وحدانیت کی ہم سے بات کر رہے ہے کہ آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے علی فرماتے بیٹھ جا علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ہاتھ بلند ہو نہ چاہئے ہاتھ اچھے چاہو حیدر 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 سرکار سرکار حیدر مالک عبور سرکار آواز کھولیے گا سرکار آپ جئے توجہ سرکار اس بحث میں تو جانا بنتا ہی نہیں کہ سرکار کب سے ہیں سرکار کب سے ہیں اور یہ دیکھیں ہے عید ملاد نبی جیسے مجھ سے پہلے اکنات خان صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں سرکار حضرت عمران کی عظمت کا ایک جملہ کہا کہ نات اس وقت تک مکمل نہیں کیونکہ کیونکہ پہلے سنہ خان مصطفیٰ کا نام ہے حضرت عمران علیہ سلام سرکار میں آپ کا وقت تو ضائع نہیں کر دو چار جملے ارز گر میں ہیں پھر جانے لگے ہیں تو جو ہے سرکار پہلے سنہ خان مصطفیٰ کا نام حضرت عمران علیہ سلام اللہ نے سرکار کا نام احمد رکھا ایمان ابو طالب پر بحث کرنا بنتی نہیں ایمان ابو طالب علیہ سلام پر بحث کرنا بنتی نہیں کیونکہ ایمان ابو طالب پر دلیل دینا تو ہی نے ابو طالب ہے اللہ اکبر بھائی جان آواز کھولیے گا دوروں کے پڑھ سکھوں ایمان ابو طالب پر دلیل دینا بھائی جان توہین ابو طالب اور اگر حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو جس کا نام احمد تھا محمد کس نے رکھا اللہ اکبر جو پہلے پہنچ گئی ہو سلام ہے آپ کو ماں حسین کی آپ کو کسی کا مہتاج نہ فرمائے مجھے عزت حیدر قرار کی قسم ہے میں نے یہ نہیں کہنا کہ رسول بارہ کو تشریف لا یا رسول ستنہ کو تشریف لا یا رسول سول کو تشریف لا مجھے عزت حیدر قرار کی قسم ہے کچھ بھی نہیں تھا فقط خدا کی ذات تھی کچھ سلطان نے فرمایا دنیا ولو یاد رکھو میں محمد اللہ سے ہوں باقی کل کائنات مجھ مصطفیٰ سے ہے اللہ اکبر سدہ سلامت رہے سدہ سلامت رہے ایک دو باتیں کرنے اور پھر سلام کرنے لگا ہو میں محمد اللہ سے ہو سلمان جیسے صحابی نے پریشان ہو گیا ایک بات اگر اجازت ہو تو سرکار کر دو منٹ کی بات کرنی ہے اگر وقت اجازت دے تو ہم پر کیونکہ یہاں پر سننی شیعہ بھائی تشریف فرما ہے سلوات پڑھنے بھولند آواز کے ساتھ اللہ سلع علیہ محمد وعالی بسم اللہ اللہ سلع علی محمد وعالی محمد توجہ سرکار کبلہ بھی آگئے سارا جو عاشقان مصطفیٰ کو چہرے کھل کھلا اٹھے ہیں تو میں ایک گلدست آپ کے حوالے کرتا ہوں اور ممبر سرکار وں ساہبان تشریف فرما جو اردو زبان ہے وہ لشکری زبان ہے لشکری یعنی مانگے تانگے ہوئے لفظ اس سے بنی ہے ٹھیک ہے اور غریب ترین زبان ہے اور یہ شمیہ قسمت ہے کہ سرکار کے بارے میں لفظ خلقت کی بات ہوئی ورنہ یہ وہ ہیں جو خلقت سے پہلے ہیں اللہ ہو نوری اللہ نے سب سے ہزار پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اللہ نے کہا یہ کسی عام بندے کا پسینہ نہیں ہے یہ ہے رحمت کل کا پسینہ یہ ہے میرے حبیب کا پسینہ یہ ہے میرے محبوب کا پسینہ یہ ہے تاہا کا پسینہ یہ یاسین کا پسینہ یہ مضمبل کا پسینہ یہ مدسر کا پسینہ یہ کالی کملی والے کا پسینہ یہ واری سے قرآن کا پسینہ یہ ناتی کے قرآن کا پسینہ ہو سنی شیعہ بھائیو اللہ نے مصطفیٰ کے پسینے کے ایک بھی قطرے کو ضائع نہ کیا سوال کرو بتا کہ کیا کیا لے آؤ قرآن میرے سر پر رکھو اللہ نے مصطفیٰ کے پسینے کے ایک بھی قطرے کو ضائع نہ کیا 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 کسی قطرے سے آدم کو بنایا جب اندازمت مصطفیٰ سن سکتا ہے ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے خیرات کے خاطر اللہ نے مصطفیٰ کے پسینے کے ایک بھی قطرے کو سرکار ضائع نہ کیا بنایا کسی قطرے سے یعقوب کو بنایا کسی قطرے سے یوسف کو بنایا کسی قطرے سے موسیٰ کو بنایا وہ سننیشی ہے بھائیو میں کتنے نبیوں کے نام لیتا رہوں گا نہ اتنا وقت میرے پاس ہے نہ اتنا وقت آپ کے پاس میں نتیجے کا جملہ آپ کے دلوں پہ نقش کر کے جانے لگا ہو اللہ نے سرکار کے پسینے کے بھائی ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی اور حجت کو خلق کیا جتنے اہل سنت میرے بھائی تشریف فرما ہے کھلی چھتی ہے جاؤ اپنے مرضی کی عالم سے جا کے پوچھو کہ آدم جو محمد کے پسینے سے بنا ہے تو حضرت آدم کے ساتھ کیا لکھا اور پڑھا جاتا ہے حضرت نوح جو محمد کے پسینے سے خلق ہوا تو حضرت نوح کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے حضرت موسیٰ جو محمد کا پسینہ ہے حضرت عیسیٰ جو محمد کے پسینے سے بنا تو حضرت جاتا ہے لے او قرآن میرے سر پہ رکھو مجھے آل محمد کی عزت عصمت اور طہارت کی قسم میں جو بھولو یہی پہ گونگا ہو کے مر جاؤ مرد کلمہ بھی نصیب نہ ہو چودہ کی شفاعت سے محروم ہو کے مر جاؤ سنی شیع بھائیو آدم سرکار کے پسینے کے ایک کترے سے بنا سارے علماء نے لکھا اور پڑھا حضرت آدم علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے بیدار ہونا بیدار ہونا بات آگے ہے بات میں آگے کی کرنے لگا ہو حضرت آدم علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے حضرت نو علیہ سلام یہ محمد کا پسینہ محمد کا پسینہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساروں نے لکھا علیہ السلام یعقوب کے ساتھ لکھا علیہ السلام موسیٰ کے ساتھ لکھا علیہ السلام کتنے نبیوں کے آگچی نام لیتا رہو سارے محمد کے پسینے کا ایک ایک کترہ ہیں اور ساروں کے ساتھ لکھا علیہ السلام پھر سوچ تو صحیح ارے جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام جو محمد کا خون ہو وہ رضی اللہ کیسے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد مل کے بولو حیدری سدہ سلامت رہے سدہ سلامت رہے آخری بات سرکار ایک حکم ہے سرکار ایک منڈ کی بات کرنے لگ حکم کی تعمل یا علی مد مالک زندگی دراز فرمائیں اور ان کی محافظت فرمائیں مولانا یا علی مولانا تارک جمیل صاحب وہ یہ جس طرح سکار بیٹھے ہیں میں اتنا سا تھا تو یہ کلام میں نے ان سے سنا انہوں نے ہمارے علاقے میں ایک امین نساہب تھے ان کی ڈیتھ پہ انہوں نے یہ قلام تلاوت فرمایا پھر میں نے تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنے کے بعد وہ دنیا میں پیش کیا وہ آپ کے حوالے قبلہ کے حوالے ممبر اور یا علی مدد توجہ ہے سرکار تو ہم اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں سرکار اور یوم شہادت بھی اور اپنے ہر امام کا سرکار شجرہ نصب ہم دکھا سکتے ہیں سنا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں بیدار ہونا خدا کے لئے آواز تھوڑی سے مہربانی فرمانا مدد فرمانا تو بین عربی میں سرکار کہتے ہیں بیٹے کو پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک جتنے عاشقانے مصطفیٰ و آل محمد تشریف فرما ہے یہ بھی اٹھ کے بھی بولے تو نوکر کے فکروں کا حق آدانہ ہوتا خیرات لینے کے لئے فکر آپ کے حوالے ممبر پڑھنے والوں کے حوالے کر کے جانے لگا ہو پاک سیدہ آپ کو کسی کا مہتاج نہ فرما ہے تو بین عربی میں بھائی مجھے دیکھئے بین عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو بین عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو تو ہمارے آخری امام کا نام ہے محمد مہدی بن حسن اسکری حسن اسکری بن علی نقی علی نقی بن محمد تقی محمد تقی بن علی رضا علی رضا بن موسیٰ قاضم موسیٰ قاضم بن جعفر سادق جعفر سادق بن محمد باکر محمد باکر بن علی زین العبدین علی زین العبدین بن حسین شہید کربلا حسین شہید کربلا بن علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب بن ابو طالب ابو طالب بن عبد المطلب عبد المطلب بن حاشم حاشم بن عبد منعف عبد منعف بن کسی کسی بن کلاب کلاب بن مرہ مرہ بن کعب کعب لوی لوی بن غالب کالب بن فہر فہر بن مالک مالک بن نزر نزر بن کنانا کنانا بن خزیمہ خزیمہ بن مدرکہ مدرکہ بن علیاس علیاس بن مزر مزر بن نزار نزار بن مہاد مہاد بن ادنان ادنان بن ادبر ادبر بن علیوسے علیوسے بن الہمیوسے علیوسے بن سلامان سلامان بن نبت نبت بن حمل حمل بن کتار کتار بن اسماعیل اسماعیل بن ابراہیم ابراہیم بن تارخ تاروخ بن نامور نامور بن شروخ شروخ بن ارغر ارغر بن فالغ فالغ بن حود حود بن شالخ شالخ بن ارفخشت ارفخشت بن سام سام بن نوہ نوہ بن لمق لمق بن متوشلخ متوشلخ بن ادریس ادریس بن یارد یارد بن محلائل محلائل بن کینان کینان بن انوش انوش بن شیس اور شیس بن آتم اور آدم بن تراب اور تراب بن ابو تراب اور ابو تراب لکب ہے میرے مرشد علی کا ہاں شجرِ خبیصہ کے ٹوٹے ہوئے عوارہ کتوں کو کیا معلوم کہ شجرِ طیبہ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے مل کے بولو سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سبحان کے ساتھ دل بولا سبحان کے ساتھ دل بولا زمین بولی زمین بولا مل کے بولو حیدری 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 بولو سخی سردار کلندر مل کے ساتھ دل بولا مل کے ساتھ دل بولا مل کے ساتھ دل بولا